اسلام علیکم سٹرڈنز آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے تو سٹرڈنز آج ہم آپ کو پسٹ یور کی اردو کی ترسی کتاب کے سنف یعنی تنز و مزا سے ایک سبق کا خلاصہ بہاوالا مصنف پیان کریں گے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کے جانب پڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے بائی سائیکل کی تعلیم یہ سبق محمد عمر شوکت تھانوی کا لکھا ہوا ہے محمد عمر شوکت تھانوی انیس سو سات میں پیدا ہوئے اور انیس سو تریسٹ میں ان کا انتقال ہوا نام محمد عمر تھا اور شوکت تخلص کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور شوکت تھانوی کے نام سے مشہور ہوئے یوپی کے مشہور قصبے تھانہ بون کے رہنے والے تھے شوکت تھانوی کی زبان بہت سادہ عام فہم اور شگفتہ ہے ان کی تحریروں میں بلا کی روانی ہے وہ اپنی علمیت کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ واقعات کو ایسی ترتیب اور ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سنجیدہ آدمی بھی بے لب ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے یہی ان کے فن کی کامیابی کا راز ہے اور اسی لیے ان کی تحریروں کو زبردست عوامی مقبولیت حاصل ہوئی بائی سائیکل کی تعلیم یہ خلاصہ مصنف نے اپنے بچپن کے دور کی ایک کہانی بیان کی ہے جن میں انہوں نے بتایا ہے کہ بچپن میں مصنف یعنی شوکت تھانوی اپنے دوسرے ہم عمروں کو جب بائی سائیکل پر سوار ہوا دیکھتے تھے تو ان میں بھی بائی سائیکل کا شوک پیدا ہوا اگرچہ قد ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ پیر پیڈل تک آسانی سے پہنچ جاتا لیکن پھر بھی ان کے اندر شوک بڑھتا گیا اور عشقی صورت تک تیار کر گیا انہیں ہر وقت اسی بات کی آرزو رہتی کہ بائی سائیکل پر بیٹھ کر اپنے ہم عمروں کے ساتھ ہوا میں تیرتے پھریں اسی کا تذکرہ کرتے اور خواب بھی بائی سائیکل کے نظر آتے مصنف کے بزرگوں کو اس کا علم تھا وہ ان کی اس کیفیت سے بہت زیادہ تنگ تھے اسی لیے وہ مصنف کو ہمیشہ مطمئن کرنے کی فکر میں لگے رہتے ان کے پڑوں کا کہنا یہ تھا کہ پہلے وہ سوار ہونا سیکھ لیں پھر وہ مصنف کو بائی سائیکل خرید کر دے دیں گے لیکن مصنف نے یہ ضد لگائی کہ پہلے خرید کر دیں پھر وہ سیکھیں گے آخر دونوں کی بات اس بات پر آ کر ٹھیری کہ کسی پرانی بائی سائیکل پر پہلے سوار ہونے کی مش کر لیں اور پھر اگر وہ سیکھ گئے تو پھر ان کے بڑے انہیں خرید کر بھی دے دیں گے آخر کار اس بات پر مصنف بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے کسی پرانی بائی سائیکل پر سوار ہونے کی مش کر لیں شوق بھی کیا چیز ہے جائز نہ جائز کی تمیز ہی اٹھا دیتا ہے اس کی تکمیل میں جو بھی ذرا اختیار کیے جائیں درست ہی معلوم ہوتے ہیں چنانچہ ایک دن ایک بزرک اپنی بائی سائیکل پر سوار مصنف کے گھر ان سے ملنے آئے اور انہوں نے اپنی بائی سائیکل کو باگ کی سڑک کے کنارے کھڑا کیا مصنف کے اندر جو شوق تھا بائی سائیکل چلانے کا انہوں نے اس کی اپتدہ شروع کر دی یعنی وہ اس بزرک کی بائی سائیکل پر اپنی مش کرنا چاہتے تھے اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے جب انہوں نے پیڈل پر پاہن رکھ کر دوسرا پیر اٹھایا تو بائی سائیکل ایک طرف لیٹ گئی اور مصنف اس کے اندر پھز گئے لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور اب وہ سائیکل تھوڑی دور چلی اور پھر اسی طرح سے دوبارہ گر گئی اور اس طریقے سے گری کہ مصنف بھی بائی سائیکل کے ساتھ کلابازی کھاتے ہوئے نیچے گر گئے اس کے باوجود بھی مصنف کوشش کرتے رہے اب مصنف کو اس حد تک مشک ہو گئی تھی کہ وہ بائی سائیکل کے ساتھ گرتے نہیں تھے سنبھل جاتے تھے چنانچہ وہ ایک درخت کا سہارا لے کر اس کی گدی پر پیٹ گئے اور بائی سائیکل کو چھوڑ دیا یہ بڑی تیزی سے چلی خیر یہ ہوئی کہ وہ نالے کے پل سے ٹکرا گئی اور ہم موکے بل گر پڑے اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً نالے میں ہی گرتے دوسری مرتبہ وہ پھر بائی سائیکل پر سوار ہو گئے اب کی مرتبہ تو ان کے سامنے دھو بنے آ گئیں اور انہوں نے لاکھ پچنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ ان سے ٹکرا گئے اور ان دھو بنوں میں سے ایک بڑھی دھو بن نے انہیں چاروں شانیں چت کر دیا ان کے گصے سے ڈر کر مصنف نے ان سے مافی تلافی کر کے جان چھڑائی اور اب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ اس بائی سائیکل پر سوار نہیں ہوں گے لیکن انہیں تو اس کا شوق تھا اور ان کا یہ شوق پھر ان پر ہاوی ہو گیا وہ پھر حمد کر کے اس بائی سائیکل پر سوار ہو گئے اس مرتبہ وہ جب دوبارہ بائی سائیکل کو چلانے لگے تو ایک بزرگ کے ساتھ ٹکرا گئے اور وہ بچارے بزرگ وظیفہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے خیر مصنف کو بڑی شرمندگی ہوئی انہوں نے انہیں اٹھایا اور بہت مافی بھی مانگی لیکن وہ صرف انہیں کھورے ہی جا رہے تھے شوقت تھانی نے جب یہ سورت دیکھی تو بائی سائیکل کی طرف متوجہ ہوئے اب اس کی حالت یہ تھی کہ ہینڈل بلکل ہی گھوم چکا تھا اور سائیکل کی حالت بھی بلکل قراب ہو گئی تھی اسی لیے مصنف چوروں کی طرح بائی سائیکل کو لیے ہوئے گھر آ گئے جب گھر پر آئے اور جو ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ بیان کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے شوق ہر انسان کو ہوتا ہے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی شوق انسان کو کم عمری میں بھی ہو سکتا ہے جوانی میں اور بڑھاپے میں بھی جب کسی چیز کا شوق ایک بار پیدا ہو جائے تو انسان اس سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا وہ شوق کی تکمیل میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی تکمیل کے لیے نہ تو کسی مسئلے کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی جائز یا ناجائز ذرائع اختیار کرنے سے باز رہتا ہے اس حالت کی کیفیت اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک ان کا شوق پورا نہیں ہو جاتا اس سبق میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جب تک مسننف کا شوق پورا نہیں ہوا انہوں نے ہر بار کوشش کرنا چاہیی لیکن بلاخر جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ابھی ان کی عمر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے تو شرڈنز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے آپ کو بائی سائیکل کی تعلیم سبق کا خلاصہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس سبق میں کیا کیا ہوا تھا اور کس طرح ہوا تھا اور اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے آپ نے بہت اچھے سے اسے سمجھنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی